آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت بہت زیادہ مزے کی ایسی ڈرنک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے اگر آپ ایک گلاس پیل لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہلکا پل کا فیل کریں گے اور بہت زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے بہت زیادہ کمال کی اور ٹیسٹی سی ڈرنک ہے اور بنانا بے حد آسان ہے دو سے تین طریقے آپ کو بتاؤں گی جو آپ کا فیورٹ ہو اس طریقے سے آپ بنا لیجئے گا لیکن ڈھیروں ڈھی اس کے فائدے ہیں تو چلیں جی اپنی مزے دار زبردستی اس ڈرنک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلی جو مین چیز ہم نے لینی ہے وہ ہے پودینہ پودینہ ہم نے لیا ہے یہاں پر تقریباً دو گٹی اچھی طرح سے میں نے اس طرح پس کے پتے اور صرف اتارے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے دھولیا اس طرح سے کر کے دھونے کے بعد میں نے تھوڑی دیر کیلئے سے پانی میں ڈپ کر دیا تھا ت پودینہ جو ہے نا وہ فریش رہے تو دو گٹی پودینہ ہے اتنے ہی ہم نے لیا ہے اچھی طرح سے آپ نے دھولینا ہے دھونے کے بعد آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد جو اگلی چیز میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ ہے سونف سونف یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً تین چمچ اور اسے میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے پہلے پانی میں اچھی طرح بھی گو دیا تھا پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح دھولینا ہے دھونے کے بعد آپ نے اسے بھی گونا ہے ٹھیک ہے جتنی مقدار میں آج ہم بنا رہے ہیں شربت تو تین چمچ سونف جو ہے وہ کافی ہے اس کے بعد جو اگلی چیز میں اس میں ایڈ کروں گی وہ ہے آلو بخارے آلو بخارے بھی جو ہے ان کو بھی ہم نے بھگویا ہوا تھا تقریبا دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں تو یہ بھی ہم نے یہاں پر سات سے آٹھ ادلی ہے زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ بہت زیادہ کھٹاس ہو جائے گی تو یہاں پر سات سے آٹھ ادلی ہے تو اس کی بھی بہت زیادہ تاسیر تھنڈی ہوتی ہے میدے جگر کے لیے بے حد مفید ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم نے لے لینا ہے اب ہم اسے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پکانے کے لیے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایک عدد پین پین کے اندر میں ڈال رہی ہو پانی پانی یہاں پر آپ نے ٹوٹل ڈالنا ہے اس پین کے اندر چار کپ چار کپ پانی ڈالنے کے بعد اب جو پدینہ آپ نے دھوکہ رکھا ہوا تھا وہ سارا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ہم نے اسے پکانا ہے اس پانی کو اتنا کہ یہ جو چار کپ پانی ہے پین کپ رہ جو ٹھیک ہے پدینہ تمام ہم نے اس میں ڈال دیا اس کے بعد جو ہم نے سانف بھگو کر رکھی ہوئی تھے اسے بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے ہم نے پکانا سٹارٹ کر دینا ہے میڈیم ہائی فلیم کے اوپر اسے پکائیں گے کیونکہ سانف ہے اور اس کے ساتھ آلو بھکارے ہیں تو ان کو ہم نے اچھی طرح سے بھگو کر رکھا ہوا تھا تو کافی حد تک اس کا جتنا بھی فلیور تھا وہ پانی کے اندر آ چکا ہے بس یہاں پر پودینہ رہ گیا ہے تو جب آپ اس کو تھوڑی تیز فلیم کے اوپر پکائیں گے تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جو پودینے کا کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا پانی کا کلر یعنی چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور جتنا بھی فلیور ہے پودینے کا سونف کا اور اس کے ساتھ آلو بخارے کا تمام اس پانی کے اندر آجے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہمارا جو پانی پک رہا ہے اب آپ نے اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ پانی پک کر تقریباً تین کپ رہج ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ہم نے اس میں پانی چار کپ ڈالاتا نا تو یہ تین کپ رہج ہے اتنا آپ نے اس کو پکا لینا ہے اچھی طرح سے تو جب یہ اچھی طرح سے آپ اس کو پکا لیں پانی جو ہے وہ تین کپ رہج ہے تو اس کے بعد ہم نے اسے اندر آ چکا ہے تو اب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے اس کے لیے پہلے آپ میں اسے ٹھنڈا کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے جگ اور اس کے اندر یہ تمام جو ہے نا پتے وی اور تمام چیزیں اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی ہیں آلو بخارے اور انہیں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کرنے دو سے تین دفعے سے چلائیں گے تاکہ باریک سے اس کا پیسٹ بن جائے اور تمام فلیور پانی کے اندر آ جائیں ایک قدر چھنی لیں گے چھنی کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے چمچ کی وجہ ہی لاتے جائیں گے اور اچھی طرح سے تمام جو ہے نا اس کو آپ نے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد یہاں پر بہت زبردست اور بہت زیادہ ہے انرجیٹک سا پانی جو ہے وہ میں مل چکا ہے تو اب ہم نے اس کا بنانا ہے شربت تو اس کے لیے دوبارہ سے اسے میں نے رکھ دیا چولے کے اوپر فلیم ہم نے یہاں پر آن کر دی ہے اور اسے ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب یہاں پر جو چینی ہے نا وہ میں نے یہاں پر ڈالی ہے تین کپ پانی رہ گیا تھا نا تو چینی آپ نے یہاں پر ڈالنی ہے ڈیڑھ کپ ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے سی باتیں ہوتی ہیں جو اکثر آپ لوگ کومنٹس میں پوچھتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تو یہاں پر ہم نے پانی چینی ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کو پکانا ہے اچھی طرح سے جب تک کہ یہ بہت اچھی طرح سے گاڑا نہیں ہو جاتا اور بالکل شربت کی طرح سے یہ بن نہیں جاتا تو اسے آپ نے سلسل میڈیم ہائی فلیم کپ بھی آپ اس کو پکا سکتے ہیں تھوڑی فلیم میڈیم بھی رکھ لیں یا ہائی رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں تھوڑی ہائی رکھیں گے تو کام جلدی سے ہو جائے گا تو جب تک میں آپ کو ایک اور جو ڈرنک ہے بڑی کمال کے جس میں آپ کو بہت زیادہ دیر پکانا نہیں پڑے گا تو ایسے ہی آپ اس کے یہ ڈرنک جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے لے لیا ہے پودینہ تقریباً دو سے تین چمچ ہے اسے ہم نے جگ میں ڈال دی اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں کالا نمک اور اس کے بعد ایک بڑے سائز کا جو لیمن ہے نا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی لیکن اس سے پہلے ایک چمچ میں نے اس میں چینی اس کو گرائنڈ کرنا ہے پانی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا اگر ضرورت پڑے تو دو سے تین چمچ آپ پانی ایڈ کر لیجئے گا اب یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف برف یہ برف ہے پودینہ ہے اور اس کے اندر لیمن ہے تھوڑا سا نمک ہے اب اس کا بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم نے لے لیا ایک ادت گلاس اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ جو ہم نے پودینے کا لیمن کا اور برف جو ہے اس کو اچھی طرح شیک کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں ڈال رہی ہیں تو ہمیں بلنگا اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کوئی سے بھی آپ کو ڈرنک پسند ہو میں نے اس میں ڈال دی ہے سپرائٹ اور ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم اسے کریں گے اچھی طرح سے مکس اور بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزدار اور ہیلدی سے آپ کے لیے جو ڈرنک ہے وہ تیار ہو چکے ہیں پودینے کی تو بہت زیادہ اس میں سمپل سوڈا ڈال دیا ہے یعنی سپرائٹ بغیرہ ڈال دیں اور اس میں میں نے تک میں بلنگا نہیں ایڈ کیا تو ما شاء اللہ سے دونوں ہی جو ڈرنکس ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں بہت زیادہ مفید ہیں ڈائیجیشن کے لیے تو آپ ان میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا شربت ہے وہ بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ہے فوڈ کلر دو دو سے تین راکس میں نے ڈال دیا تھے گرین فوڈ کلر کے اسے ڈالنے کے بعد دوبارہ سے اسے میں مکس کروں گی اور اسے آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ بلکل گاڑا نہیں ہو جاتا ایک شربت کی فارم میں یہ آ نہیں جاتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل شربت کی طرح اس کی فارم آ چکی ہے بلکل ویسے ہی اس کی کنسسٹنسی ہے جیسے کوئی بھی آپ جامع شریعہ یا کوئی شربت وغیرہ لیتے ہیں بازار سے ویسے ہی گاڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے تو آپ نے اس کو اس طرح سے بنانا ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کا جتنا بھی شربت بنانا چاہیں بن گیا ہے آپ فوراں سے ہی دو سے تین چمچ جو ہے وہ گلاس میں ایڈ کریں اس کے ساتھ پانی ایڈ کریں اور آپ کا بہت زیادہ مزدہ سے شربت یار ہو جاتا ہے یہاں پر اگر آپ کا دل کروے تو آپ اس کے اندر لیہمن بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اس کو آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے پہلے اچھی طرح سے ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں تقریباً وہ بھی فریزر میں ٹھیک ہے فریزر میں استف کرنا ہے فریج بگرہ میں ہانے مت کرئے گا اور اگر south pais کینگے اور اگر اگر سیف کرنا ضروری ہو تو اس کے اندر آپ نے دو سے تین چین پر سرکھ ضرور ڈال لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اسے بنانے کا طریقہ ہے سب سے پہلے تو ہم نے ڈال دی ہے برف اس کے بعد ڈال دی ہم نے تک میں بلنگا اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جو ہم نے شربت بنا کر رکھا ہوا تھا نا تین سے چار چمل وہ ڈال دیں گے اور یہاں پر سیمپل سادہ تھنڈا پانی ہم نے ڈال دی ہے تو اگر آپ کو یہ ڈرنک پسند آئے تو اس طرح سے بنا لیجی گا یہ بھی بہت بہت زیادہ مزے کی ہے جو لوگ سپرائیڈ نہیں پینا پسند کرتے وہ اس ڈرنک کو اسی طرح سیمپل طریقے سے بنائیں گے تو بہت زیادہ مزے کی بنیں گی ہیلدی بنیں گی لیکن جن لوگوں کو سپرائیڈ پسند ہو تو سیم اسی طرح سے برف ڈال دی ہے تو کمی بلنگا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے شربت ڈال ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے سپرائیڈ تو دونوں طرح سے ہم نے آپ کو بتا دی ہے جیسے اب آپ کا دل کرے آپ اس طرح سے اس ڈرنک کو بنائیے انجوائی کریے تمام جو ڈرنکس ہم نے بنائی ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں بہت زیادہ ہیلدی ہیں ڈائیجیشن کے لیے بہت مفید ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ڈرنک کے ریسے بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ